سورة الانعام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہرمان ناہیت رحم کرنے والا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اور اسی طرح ہم آیتیں کھول کھول کر بار بار بیان کرتے ہیں یہ آیتیں کیوں بیان کی جاتی ہیں تو اس کی علت بیان کی گئی وَلِيَقُولُ دَرَسْتَا اور اس لیے کہ کافر بول اٹھیں کہ تم تو پڑے ہو وَلِنُّ بَيِّنَهُ وَتَاكَ ہم ان آیتوں کو بیان کر دیں لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے اتَّبِع ہے محبوب آپ پیروی کیجئے مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّ اس وحی کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف کی جاتی ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ اور مشرکوں سے اعراض کر لیجئے اور ان سے ہمیشہ دور رہیے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَكُوْ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان میں طاقت کو ختم کر دیتا یہ بدھ کے سامنے جھکنے جاتے تو ان کی کمر اکڑ جاتی پاؤں پا فالج پڑ جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ نظام بنایا کہ انسان اور جنات کو اختیار دیا کہ وہ نیکی کی راہ اختیار کریں تو ان کی مرضی برائی کی راہ اختیار کریں تو یہ ان کی مرضی عقل مندانہ وہی ہے جو جنت کی راہ کو اختیار کرے وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِیغَوْا اور ہم نے آپ کو ان پر نگے بان نہیں بنایا معنی یہ ہے کہ آپ رنجیدہ نہ ہو یہ ایمان نہیں لاتے آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا آپ سے یہ سوال نہ کیا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَقِیرْ اور آپ ان پر وکیل نہیں یعنی ان کے معاملات کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اے مسلمانوں ان بتوں کو برا نہ کہو جن بتوں کو مشرقین اللہ کو چھوڑ کر پوجھتے ہیں فَيَاسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ورنہ وہ اللہ کو برا کہیں گے دشمنی کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی اس وقت یہ حکم تھا پھر جب جہاد کا حکم آ گیا اور جہاں پر مسلمانوں کو غلبہ ہو تو بتوں کی برائی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس آیتِ کریمہ سے ایک بہت ہی پیارا نکتہ علاماء اور مفسرین نے بیان کیا عام کور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مشرقین ہیں خصوصاً آپ ہندویزم کو لے رہے تو وہ بھئی اللہ کو تو مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خالق کائنات وہی ہے وہ بتوں کی پوجہ ضرور کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کو مانتے ہیں یہ ایک عام تصور ہے لیکن دیکھیں قرآن پاک نے بیان کیا کہ اگر تم ان کے بتوں کو برا کہو گے تو یہ اللہ کو برا کہیں گے اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ وہ اللہ کی عظمت ان کے دل میں نہیں ہے کوئی اگر بت کو برا کہے اور ان کے دل میں اگر اللہ کی محبت ہوتی یہ اللہ کا مقام اور اللہ کی عظمت ہوتی تو بتائیے کیا یہ وہ اللہ کو برا کہہ سکتے ہرگز نہ کہہ سکتے جس میں آپ نے اصول تفسیر لکھے ہیں اس میں بیان کرتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے ان مشرقین کا یقیدہ تو ہے کہ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا وہ آسمان و زمین کا پیلا کرنے والا ہے لیکن ان مشرقوں پر بتوں کی محبت ایسی غالب آگئی کہ انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا اور آج بھی یہ ہی عقیدہ انہوں نے بنا لیا نعوذ باللہ مزالے وہ کہتے ہیں اب میں سمجھانے کے لئے ارز کرتا ہوں جو علامہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمن نے فوض القبیر میں لکھا آپ فرماتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات بنا کر تھک گیا نعوذ باللہ مزالے اور ایک شخص کوئی کام کر کے تھک کر بیکار ہو جاتا ہے اور پھر اس کی اولاد اس کے کام کو سمالتی ہے تو ہم ریٹائر آدمی کے پاس نہیں جاتے ہم اس کی اولاد کی اہمیت کرتے ہیں نعوذ باللہ مزالے اللہ کے بارے میں ایسا گندہ عقیدہ رکھتے ہیں مشرقین اس آیت کریمہ سے بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ کی محبت ان کے دل میں ذرہ برابر بھی نہیں کیونکہ آپ دوبارہ ترجمہ دیکھیں فرمایا وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ مسلمانوں ان بتوں کو برا نہ کہو کہ جو یہ مشرقین اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہیں فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ورنہ وہ دشمنی کی وجہ سے عداوت کی وجہ سے اور نادانی میں اللہ کو برا کہیں گے میں نے لفظ ترجمہ برا کیا ہے ویسے فَيَسُبُّو کے لفظیں مانائیں گالی دیں گے نعوذ باللہ میں ظالے تو یہ اگر اللہ سے ذرہ بھی محبت کرتے تو بتائیے کام کر سکتے تو مشرقین جتنے بھی ہیں وہ بتوں کی محبت میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا خدا ہے اور جو بتوں کی برائی کرے وہ نعوذ باللہ میں ظالے اللہ تعالیٰ کی توہین کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں قَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّتِنِ خوانے زین میں سوال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ بڑے بے وکوف لوگ ہیں اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں اس کو یہ مقام دیتے ہیں کہ اللہ سے بڑھا دیتے ہیں اس کو خدا سمجھتے ہیں اس کے سامنے سجا کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں بعض خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں بعض سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے خدا بھی مجبور ہے نعوذ باللہ مزالے ایسا کیوں ہوتا ہے فرمائے اصل میں بات یہ ہے کہ شیطان انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور گناہ ان کی نگاہوں میں آرستہ ہو جاتے ہیں اور پھر گناہ گناہ محسوس نہیں ہوتے بلکہ وہ انسان اس کو بہت بڑی سعادت سمجھ لیتا ہے کہ ذالکہ اسی طرح زینا ہم نے مزین کر دیا لِكُلِّ اُمَّتٍ ہر گروں کے لیے عَمَلَهُمْ اُن کی عَمَال برے لوگ بسا اوقات برے کاموں کو بھی اچھا سمجھتے ہیں ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُوْهُمْ پھر اپنے رب کی طرف وہ لوٹیں گے فَيُنَبِّعُوْهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پھر وہ انہیں خبر دے گا ان گندے کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے ان پر انہیں عذاب ہوگا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ عَيْمَانِهِمْ لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا اشارت فرمایا انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں مشرقینِ مکہ نے جَهْدَ عَيْمَانِهِمْ پختہ قسمیں کھائیں اور کہا لَإِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آگئی لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا ضرور بزرور بھو اس پر ایمان لائیں گے ہزاروں نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں کوئی نشانی آ جائے یہ پروپیکنڈا اور یہ لوگوں پر یہ ظاہر کرنا کہ ہمیں کوئی نشانی ملی ہوتی تو ہم ایمان لے آتے ہیں قُل اے محبوب آپ اشارت فرمائیے اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ تمام نشانیاں تو صرف اللہ کی پاس ہیں وہ جب چاہتا ہے اپنی حکمت کے مطابق نازل فرماتا ہے وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاعَتْ اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ جب یہ نشانیاں ان کافروں کے پاس آئیں گی لَا يُؤْمِنُونَا وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیتے ہیں کَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ مَرَّا جیسا وہ پہلی بار ایمان نہ لائے تھے وَنَذَرُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَا اور انہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں معنی یہ ہے کہ اے مسلمانوں ان کافروں کے دل سخت ہو چکے ہیں یہ بڑی سے بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے لہذا تم ان کے ایمان نہ لانے پر افسوس نہ کرو یقیناً جب دل سخت ہو جاتے ہیں اچھی نصیت اور اچھی باتیں انسان کے دل پر اثر نہیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور دلوں کے سخت ہونے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور نور قرآن پاک سے ہمارے ظاہر اور باطن کو رب العالمین منور فرمائے موسیقی